اس ویڈیو میں ہم ٹین کلاس کی مہد جنرل گروپ ایکسسائز 9.2 کا question number 9 سال کرنے جانے ہیں question number 9 ہے find the area of a parallelogram if its two adjacent sides are 12 cm and 14 cm and diagonal is 18 cm ہمیں کہا گیا ہے کہ find کرنا area parallelogram کا اور اس کی دو جو adjacent sides ہیں جو ایک ساتھ جڑیوں sides ہیں ان کا انہوں نے value بتائی ہے یہ ایک 12 cm اور دوسری 14 cm اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ڈائیگنل جو ہے وہ ان کا وہ ایٹین سیٹی میٹر ہے اس کا سلوشن دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پر پرلیلو گرام کی ڈائیگرام ڈرا کر لیا ٹھیک ہے پرلیلو گرام ایسی ڈائیگرام ہوتی ہے جس کی جو اپرزٹ سائٹس وہ براپر ہوتی ہیں اور اپرزٹ انگلز جو ہے وہ بھی براپر ہوتی ہیں اس کو ہم نے اے بی سی اور ڈی کا نام دے دیا اب question میں given ہے کہ two adjacent sides are 12 سنٹی میٹر and 14 سنٹی میٹر جو ایک کٹھی ہے ایک ساتھ جو سائٹس جوڑی ہوئی ہیں وہ ان کی جو ویلیوز ہیں وہ 12 سنٹی میٹر اور 14 سنٹی میٹر ہیں تو بڑی سائٹ جو تھی اس کو ہم نے 14 سنٹی میٹر کہا دیا اور چھوٹی سائٹ کو 12 سنٹی میٹر کہا دیا اسی طرح ڈائیگنل کا کھا گیا تو ہم نے ڈائیگنل ڈرا کر دیا ہے آپ اے سے سی تک ہم نے ڈرا کیا تو آپ بی سے ڈی بھی ڈائیگنل ڈرا کر سکتے ہیں یہ 12 سنٹی میٹر کی اپسٹ جو سائٹ ہے A,D وہ بھی 12 سنٹی میٹر ہے ایسی طرح AB کی اپسٹ سائٹ دی سی بھی 14 سنٹی میٹر تو یہنی اپسٹ سائٹ برابن ہیں اس طرح ڈائیگنل کے دونوں طرف ہمیں دو جو ہے ٹرائنگل بن گئے ABC اور دوسری ٹرائنگل بنیا ہے AC D تو یہ دونوں ٹرائنگلز بھی آپس بے برابن ہیں ڈائیونال کی ویلیو بھی ہمیں given ہے وہ بھی ہے 18 سنٹی میٹر تو یہاں پہ ہم نے 18 سنٹی میٹر لکھ دیا ہم لائٹ کرتے ہیں اور سائٹس کو او بی سی کا نام دیتے ہیں پہلی سائٹ جو ہے 12 سنٹی میٹر اس کو ہم نے اے کا نام دے دیا دوسری سائٹ 14 سنٹی میٹر اس کو ہم نے بی کا نام دی دیا اسی طرح تیسی سائٹ کو ہم نے سی کا نام دے دیا ہم ایس کا فرمولہ لکھ لیتے ہیں س is equal to a plus b plus c divided by 2 s is equal to ہم سائٹس کی ویلیو ریپلیس کر دیتے ہیں تو a کی جگہ ہم نے 12 لکھا پھر فرمولہ سے plus کا سائن لکھا پھر b کی جگہ 14 لکھا پھر plus لکھا اور c کی جگہ 18 لکھ دیا فرمولہ میں whole divided by 2 ہے تو ہم نے یہاں پہ whole divided by 2 لکھ دیا اب ہم نے ان ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے تو 12 plus 14 plus 18 44 ہوتا ہے divided by 2 ہے تو اس کو ہم نے divided by 2 لکھ دیا is equal to 44 کو 2 سے divided کریں تو 22 آتا ہے s کی ویلیو آ چکی ہے تو اب ہم area find کریں گے area of triangle a b c جو triangle a b c ہے اس کا ہم نے area find کرنا ہے area of triangle a b c is equal to s into s minus a s minus b s minus c whole under root area of triangle a b c is equal to under root ہم نے ایسے لکھ دیا s کی جگہ اس کی ویلیو 22 لکھ دی next ہم نے bracket میں s minus a لکھنا ہے تو bracket لگائی اور s کی جگہ 22 لکھا پھر minus کی جگہ minus کا sign اور a کی جگہ مرپس 12 ہے تو ہم نے یہاں پہ 12 replace کر دیا next bracket میں ہم نے s minus b لکھنا ہے تو s کی جگہ 22 minus کی جگہ minus اور b کی جگہ 14 لکھ دیا اسی طرح last میں مرپس s minus c ہے تو s کی جگہ 22 minus کی جگہ minus اور c کی جگہ c کی ویلیو 18 لکھ دی area of triangle a b c is equal to under root 22 ایسے ہی لکھا اب bracket میں ہمارے پاس ہے 22 minus 12 تو ان کو minus کریں تو 10 آتا ہے 22 minus 14 8 ہوتے ہیں اسی طرح 22 minus 18 4 ہوتے ہیں area of triangle a b c is equal to under root ہم نے ایسے لکھ دیا اب ہمارے پاس 22 اور 22 کو factorize کریں تو پہلے 2 get over 11 time جاتا ہے پھر 11 کا table 1 time جاتا ہے تو 2 اور 11 اس کے factors آ جاتے ہیں تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے 11 multiply by 2 لکھ دیا 2 multiply by 11 بھی لکھ سکتے ہیں لیکن اپنی آسانی کے لیے 11 multiply by 2 لکھ دیا آگے bracket میں 10 ہے تو bracket کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے multiply کا sign لکھ دیا اب 10 کو factorize کریں تو 2 multiply by 5 آتا ہے تو جیسا کہ extra information میں بھی دکھایا گیا تو ہم نے یہاں پہ 2 multiply by 5 لکھ دیا پھر 8 کے ساتھ بھی bracket ہے تو اس کا مطلب ہے یہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے multiply کا sign لکھ دیا اور rate کو factorize کیا تو یہ جیسا کہ دکھایا گیا extra information میں تو 2 multiply by 2 پھر multiply by 2 آتا ہے اب 4 بھی bracket میں ہے تو اس کا مطلب یہ multiply ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے multiply کا sign لکھ دیا اب 4 کو factorize کیا تو اس کے affected بنے 2 multiply by 2 تو یہاں پہ ہم نے 2 multiply by 2 لکھ دیا area of triangle ABC اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے انڈھوٹ کے نیچے جتنے pairs ہیں اتنے ہم ان کی values بائے لیں گے انڈھوٹ سے اور باقی values انڈھوٹ کے اندر ہی رہیں گے اب ہم دیکھیں تو red color میں show کیا گیا ہے کہ 2 کے 3 pairs بن رہے ہیں تو ہر ایک pair سے ہم نے ایک ایک 2 انڈھوٹ سے pair لے لیا اس کے لئے جو ہمارے پاس 11 5 اور 2 بچے جو کہ blue color میں دکھائیں تو ان کے pair نہیں بنا اس وضع سے یہ انڈھوٹ کے نیچے ہی رہیں گے تو اس طرح ہم نے pair 2 multiply by 2 multiply by 2 لکھا پھر انڈھوٹ کے نیچے 11 multiply by 5 multiply by 2 لکھ دیا اب area of triangle ABC is equal to اب یہاں پہ ان 3 & 2s کو multiply کر دیں گے تو 2 multiply by 2 4 رہتا ہے 4 کو پھر 2 سے multiply کریں تو 8 آتا ہے اب انڈھوٹ کے نیچے والی values کو ہمسال کرتے ہیں تو انڈھوٹ لکھا اس کے نیچے 11 کو 5 سے multiply کریں تو 55 آتا ہے 55 کو 2 سے multiply کریں تو 110 آتا ہے تو اس طرح ہم نے ہمیں under root 110 لکھ دیا اب اس ایکویشن کو ہمیں ایکویشن نمبر 1 کا نام دے گئے اب یہ last value کو ہمیں x پہ لے جائیں گے value یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس diagram ہے parallelogram اس کو جو یہ diagonal ہے یہ 200 میں تقسیم کر رہا ہے دو triangles بنا رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا since diagonal divided parallelogram into 2 equal parts تو اس کی جنہوں triangles جو ہمیں برافر ہو جاتے ہیں area of triangle a c d is equal to area of triangle a b c یہ یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اب area of triangle a c d is equal to اب ہمارے پاس area of triangle a b c کی value آئی تھی 8 and root 110 ڈکھ لیا اس کو ہمیں equation number 2 کا نام دے دیں اور آپ دیکھیں تو یہ دونوں triangles جو ہیں ان کی values ہمارے پاس آ چکیں دونوں کی value سیم ہیں کیونکہ دونوں triangles جو ہیں وہ ان کو یہ جو diagonal ہے یہ equal divide کر رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں براپر ہیں تو اس وقت سے جب ہم parallelogram کا فائنٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کا parallelogram کا area area of parallelogram is equal to equation 1 plus equation number 2 area of parallelogram is equal to اب equation 1 کا جو answer تھا وہ ہمارے پاس 8 and root 110 آیا تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے پھر plus کا sign ہے اس کو ایسی لکھ دینا ہے اس طرح equation number 2 کا answer جو ہے وہ 8 and root 110 آیا تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اب area of parallelogram is equal to اب ان دونوں values کو ہم نے add کرنا ہے تو 8 plus 16 ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے root 110 لکھ دیا اب ہم نے area find کیا ہے تو اس طرح اوپر دیکھیں question میں تمہارے پاس جو units ہیں وہ centimeters میں تو اس طرح area کا unit لکھنا ہوتا ہے وہ square میں لکھنا ہوتا ہے تو ہم نے square centimeter لکھ دیا تو اس طرح یہ ہمارا answer آگیا ہے دیکھیں دیکھیں موسیقی